نمستے دوستن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دل ہماری لائف کا سینٹر ہے ہارٹ ڈیزیز پوری دنیا میں موت کا سب سے بڑا ریزن ہے ہم اپنے دیل کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہیلتھی لائف جی سکتے ہیں پیس ضروری کڈام کے بارے میں جانیں گے جسے آپ اپنے دل کو سٹرونگ بنا سنس مہاں میک ہمون سسی نائس سکن نو نیز آن آ کھین تو چالیے اس جرنی کو ساتھ میں شروع کرتے ہیں جیسے ایک کار کو صحیح فیول کی ضرورت ہوتی ہے سموثلی چلنے کے لیے ویسے ہی ہمارے باڈی کو بھی بیلنس ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے فروٹس، ویجٹیبلز، ہول گرینز اور لین پروٹین سے بھرا ہوا کھانا دل کو سٹرونگ بناتا ہے اپنی پلیٹ کو رینبو کی طرح ایمیجن کرو الگ الگ کلرز کے فروٹس اور ویجیٹیبلز بھارو وائٹ بریڈ اور رائس کی جگہ براؤن رائس، کینوہ اور اوٹس چوز کرو سب ہی فٹس خراب نہیں ہوتے ہیلتھی فیٹس جیسے اوکاڈوز، نٹس، سیڈز اور فیٹی فش بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں نٹس اور سیڈز، فائبر اور انیا ضروری نیوٹرینٹس بھی پروائیڈ کرتے ہیں فیٹی فش جیسے سامن اور مکرل اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے بھل ہم سب کو اپنے کھانے میں تھوڑا سوار پسند ہوتا ہے پر زیادہ نمک ہارٹ ہیلتھ کے لیے نقصندے ہو سکتا ہے زیادہ نمک سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے جو ہارٹ ڈیزیز کا رسک فیکٹر ہے ہربز اور سپائیسز جیسے گارلک، چینجر، چھرمڑک، کمین اور کوریانڈر کھانے کو سوادشت بناتے ہیں اور ہیلتھ بینیفٹس دیتے ہیں لیمن جوز، وینیگر اور انیا نیچرل فلیور انہانسرز کا یوز کریں دھیرے دھیرے نمک کم کھانا شروع کرو اور ٹیسٹ بڈز اجسٹ ہو جائیں گے پانی زندگی کے لیے ضاروری ہے اور اس میں ہمارے دل کی ہیلتھ بھی شامیل ہے ہائیڈریٹڈ رہنے سے ہمارا بلڈ فلو سموث رہتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور اوورال کارڈیو ویسکلر فنکشن کو سپورٹ ملتا ہے پوری دن میں کافی پانی پینے کی عادت دالیں آپ چاہے تو فروٹس اور ویجٹیبلز بھی کھا سکتے ہیں جن میں پانی کی مترہ زیادہ ہوتی ہے ہائیڈریٹڈ کو اپنی پریورٹی بنائیں اور آپ کا دل آپ کا آبھاری رہے گا جیسے ہمین مسلز کو سٹرونگ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے ویسے ہی دیل کو ہیلتھی رکھنے کے لیے بھی ایکسرسائز ضروری ہے ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹی سے ہارٹ مسلز سٹرونگ ہوتا ہے اور ہارٹ ڈیزیز کا رسک کم ہوتا ہے ہفتے میں زیادہ تر دن تیس منٹ موڈرٹ انٹینسٹی ایکسرسائز کرنے کا لکشہ رکھیں یاد رکھیں ہر چھوٹی بات مائنے رکھتی ہے سٹرنگٹ ٹریننگ صرف بارے مسلز بنانے کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی فیڈمانڈ ہے یہ بلڈ پریشر اور کھولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ہفتے میں دو سے تین بار سٹرنگٹ ٹریننگ کریں ہیلتھی ویٹ مینٹین کرنا ہمارے اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے خاص کر ہمارے ہارٹ ہیلتھ کے لیے اوورویٹ یا اوبیسے ہونے سے ہارٹ ڈیزیز، سٹروک اور انیا ہیلتھ پروبلمز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ہیلتھی فوڈ چوائسز کرنے اور اپنی روٹین میں ریگولر ایکسرسائز کو شامل کرنے پر فوکس کریں یاد رکھیں یہ کریش ڈائیٹنگ یا ایکسٹریم میجرز کے بارے میں نہیں ہے پرسنلائزڈ گائیڈنس کے لیے کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل یا ریجسٹر ڈائیٹیشن سے سمپرک کریں سموکنگ کرنا آپ کے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت برا ہے یہ بلڈ ویسلز کو ڈائمیج کرتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھاتا ہے ہارٹ ہیلتھ کے لیے سموکنگ چھوڑنا ضروری ہے کئی ریسورسز ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کو اکلے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلاکی موڈریٹ آلکوہل کنسومشن کے کچھ ہیلتھ پینیفٹس ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ آلکوہل انٹیک کے آپ کے دل کو نقصن پہنچا سکتا ہے یہ بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے اور ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ بڑھا سکتا ہے اگر آپ آلکوہل ڈرنک کرنا چاہتے ہیں تو یوز لیمٹ میں کریں اگر آپ آلکوہل کنسومشن سے جوج رہے ہیں تو پروفیشنل ہیلپ لینے میں سنکوچ نہ کریں آج کی تیج رافتر زندگی میں سٹریس زندگی کا حصہ بان گیا ہے لیکن کرونک سٹریس ہمارے ہارٹ ہیلتھ پر براہ اثار دال سکتا ہے ایسی ایکٹیوٹیز میں شامل ہوں جو آپ کو ریلیکسنگ اور انجوائبل لگتی ہوں جیسے یوگا، میڈیٹیشن، ڈیپ بریدھنگ ایگزرسائزز یا نیچ میں میں انسینگ سے ٹائم سپینڈ کرنا یاد رکھین سٹریس مینجمنٹ ایک کنٹینویس پروسیس ہے سیلف کیر کو اپنی پرائیورٹی بنائیں اور اپنی ڈیلی روٹین میں ان سٹریس ریڈیوسنگ ٹیکنیکس کو شامل کریں نینڈ ہمارے فیزیکل اور منٹل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس میں ہمارے ہارٹ ہیلتھ بھی شامل ہے ہر رات ساتھ سے آتھ گھنتے کی کوالٹی سلیپ لینے کا لکشہ رکھیں ایک ریگولر سلیپ سکیجول بنائیں ایک ریلیکسنگ بیڈ ٹائم روٹین بنائیں اور انشور کریں کہ آپ کا بیڈروم ڈارک، کوائٹ اور کھول ہو نینڈ کو اپنی پرائیورٹی بنائیں اور آپ کا دل آپ کا شکریہ آڈا کرے گا کولیسٹرول ایک فیٹی سبسٹنس ہے جو ہمارے شریر کے صحیح سے کام کرنے کے لیے ضروری ہے ہلاکی بیڈ کولیسٹرول، الڈیل کولیسٹرول کا ہائی لیول ہمارے آرٹریز میں جمع ہو سکتا ہے جس سے ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ بڑھتا ہے اگر آپ کے کولیسٹرول لیولز ہائی ہیں تو آپ انہیں کم کرنے کے لیے کچھ سٹیپس اتھا سکتے ہیں جیسے ڈائیٹری چینجز کرنا، ریگولرلی ایکسرسائز کرنا اور ضرورت پڑھنے پر میڈیسنس لینا اپنے کولیسٹرول لیولز کی مانیٹرنگ کر کے آپ اپنے ہارٹ ہیلتھ کی رکشہ کے لیے پرو ایکٹیو سٹیپس لے سکتے ہیں بلڈ پریشر وہ فورس ہے جس سے بلڈ آپ کی آرٹریز کی والز پر پریشر دالتا ہے ہائی بلڈ پریشر جسے ہائیپوٹینشن بھی کہا جاتا ہے ہارٹ ڈیزیز اور سٹروک کا ایک میجر رسک فیکٹر ہے بلڈ پریشر کنٹرول کے لیے لائف سٹائل چینجز، میڈیسنس اور سٹریس مینجمنٹ ضروری ہے ریگولرلی اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں اور یوز کنٹرول میں رکھنے کے لیے سٹیپس لیں بلڈ شگر جسے گلوکوز بھی کہا جاتا ہے ہمارے بلڈ میں پیا جان والا میں شگر ہے اور یہ ہمارے شریر کے لیے انرجی کا پرائیمری سورس ہے اگر آپ کو ڈائیبیٹیز یا پریڈائیبیٹیز ہے تو ڈائیٹ، ایکسرسائز اور ضرورت پڑھنے پر میڈیکیشن کے کمبینیشن سے اپنے بلڈ شگر لیولز کو مینج کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ڈائیبیٹیز نہیں ہے تو بھی ہیلتھی بلڈ شگر لیولز مینٹین کرنا اوورال ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے پرسنلائز گائیڈنس کے لیے اپنے ڈاکٹر یا ریجسٹر ڈائیٹیشن سے سمپارک کریں فائبر ایک طرح کا کاربوہیڈریٹ ہے جسے ہمارا شریر ڈائیجیسٹ نہیں کر سکتا فائبر کولیسٹرول لیولز کو کم کرنے، بلڈ شگر لیولز کو ریگولیٹ کرنے اور ہیلتھی ویٹ کو بڑھاوا دینے میں مدد کرتا ہے اپنی ڈائیٹ میں کافی مترہ میں فائبر رچ فوڈز شامل کریں جیسے اپنی ڈائیٹ میں چھوتے چھوتے چینجز جیسے وائٹ بریڈ کی جگہ ہول ویٹ بریڈ کا استعمال کرنا یا اپنے بریکفسٹ میں ایک ہینڈ فول بیریز ایڈ کرنا آپ کے فائبر انٹیک میں بڑا فرق لا سکتے ہیں ہم سبھی کو میتھا پسند ہوتا ہے لیکن زیادہ شگر ہمارے ہارٹ ہیلتھ کے لیے نقصندے ہو سکتا ہے ایڈڈ شگرز جیسے شگری ڈرنکس اور پروسیسٹ فوڈز ویٹ گین اور ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ بڑھاتے ہیں اپنے شگر انٹیکی کے پرتی ستر کریں اور شگری ڈرنکس اور ڈیزرٹس کو لیمٹ کریں یاد رکھیں شگر کے نیچرل آلٹرنیٹیوز ہیں جیسے فروٹس اور ہنی اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز ایسینشل فیٹس ہیں جو ہمارے شریر کو چاہیے ہوتے ہیں جن میں ہارٹ ہیلتھ بھی شامل ہے یہ بلڈ پریشر اور ٹرائی گلیسرائیڈز کو کم کرتے ہیں اور ہارٹ ڈیزیز کے خطرے کو کم کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں ان اومیگا 3 سورسز شامل کریں جیسے فیٹی فش اور نٹس انشور کریں کہ آپ ان فیٹس کو سفیشنٹ مطرہ میں لے رہے ہیں آج کی سیڈنٹری لائف میں ٹیسک پر یا سکرین کے سامنے گھنٹو بیتھے رہنا آسان ہے حالانکہ زیادہ دیر تک بیتھے رہنے سے ہارٹ ڈیزیز اور انیا ہیلتھ پروبلمز کا خطرہ بڑھ سکتا ہے دن بھر میں ان اپنے شریر کو موو کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ ایک بھر میں کچھ منیا کیوں نہ ساچھیت سے نہ ہو اپنی ڈیلی روٹین میں زیادہ ایکٹیوٹی شامل کر کے آپ اپنے ہارٹ ہیلتھ اور اوورال ویل بین کو بہتر بنا سکتے ہیں ہمارے سوشل کنیکشنز ہمارے اوورال ہیلتھ میں نے ایک مہاتپورن رول نبھاتے ہیں سٹرونگ سوشل سپورٹ سٹریس کو کم کرنے مینٹل ویل بین کو بہتر بنانے اور ہارٹ ڈیزیز کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے فیملی اور فرنڈز کے ستھ اپنے ریلیشنشپس کو نرچر کریں ہیلتھ 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 بنانا ہمارے دل اور سول کے لیے اچھا ہے پریونشنیز آلویز بیٹر دن کیوار ریگولر ہیلتھ چیک اپس ہونے بہت ضروری ہیں تاکہ کسی بھی پوٹینشل ہیلتھ پرابلمز کا جلدی سے جلدی پتا چل سکے جب ان کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے بلڈ پریشر چیکس چولسٹرال سکریننگز بلڈ شگر ٹیسٹ اور انیا زاروری سکریننگز کے لیے اپنے ڈاکٹر کے ستھ ریگولر اپوائنٹمنٹس سکیجول کریں کسی بھی کنسرن کے بارے میں ان سے بات کریں اور ان کی ریکمینڈیشنز فالو کریں ریگولر ہیلتھ چیک اپس کو اپنی پرائرٹی بنائیں اور اپنے ہارٹ ہیلتھ کی ذمہ داری لائنٹ دوستوں اپنے دل کا خیال رکھنا اپنے آپ میں سب سے بہترین انویسمنٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں ایک خوش اور سوسط زندگی کے لیے ان بیچ ضروری قدم کو اپنا کر آپ اپنے دل کی صحت کو بدال سکتے ہیں اور اپنی اوورال ویل بین کو بہتر بنا سکتے ہیں ایسی مانسی یاد سماؤ امراک ایک مجبوط دل کا مطلب ہے ایک سندگی باسم ہے ایک مجبوط زندگی دھنیا واضح